بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کے ساتھ میں ایک نیوز شیئر کر دوں گا جی تمام وہ میرے دوست بھائی اخباب جو سعودیہ میں مقیم ہیں یا سعودیہ کا نیو ویزا لینا چاہ رکھے ہیں یا سعودیہ سے کسی بھی مسئلے کی صورت میں پاکستان انڈیا بنگلہ دش بھائی واپس جا چکے ہیں سب سے پہلے بات کروں گا جی میں دیکھیں ایک آج بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا یہ بھی سنتے جائیں یا اب شورت صاحب کو بتا دوں میں بولا یہ میں نے تئیس ہزار ریال کا بھائی کفیل کے اوپر کیس کیا تھا محکمہ تنظیف میں مکتب عمل میں محکمہ تنظیف میں بعد میں کیس چلا گیا کیس میرے حق میں آ گیا اور بھائی بعد میں ابھی تک میں زلیل ہو رہا ہوں پیسہ نہیں مل رہا یہ وہ ہے میرے اتنے خرچہ ہو گیا یہ بات آپ کو صرف شورت صاحب اگر لمبی بتاتا آپ کو پوری سٹوری سناتا تو ویڈیو بھائی لمبی ہوتی جاتی یہ آپ کو شورت صاحب بتانے کا میرے مقصر یہ تھا صرف کہ دیکھیں اگر آپ نے تفیل کے اوپر کیس کرنا ہے آپ کے اقامے ایکسپائر ہے آپ نے گھر جانا ہے یا نکل کفالہ کروانا ہے حروب ہے بھائی تو آپ نے نکل کفالہ کروانا ہے یا واپس اپنے گھر جانا ہے پاکستان انڈیا بنگلدش کہیں کبھی کہیں بھی آپ یعنی کہ کہیں زمراد جانا تو گھا رہی ہے اپنے یاد تو اچھا جی اس کے علاوہ دوسری بات آپ کو یہ بتانے والا تھا کہ میں اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا بھائی دوستہ خباب میرا جو سعودی ریبیا سے سفارہ گھترو آؤٹ پاس بنا کر حروب کی صورت میں ترہیل ہو کر خروج لگوا کر چھوٹی گیا یا کروانا پمبندیوں میں پاکستان رہ گیا یا انڈیا بنگلدش رہ گیا اور واپس دوبارہ سعودری پر کا نیو ویزا لینا چاہتا ہے تو بھئی ویٹس اپ نمبر آپ کو دکھا رہا ہوں میں آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو ایسے تمام بھائیوں کو میں صرف بتانا یہ چاہتا تھا کہ جو یعنی کہ سعودری پر سے آؤٹ ہو چکے ہیں کہ جب بھی آپ نے سعودری پر کا نیو ویزا لینا ہے تو خدارہ بھائی اپنا سٹیٹس ضرور چک کروائیے گا ویزا لینے سے پہلے کہ کیا سعودی ریبیا میں آپ انٹر بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے ورنہ پانچ سات لاکھ جو ویزے کو اوپر آپ نے لگایا ہوگا بھائی سب کا سب مٹی ہو جائے گا یہ چیز ہے جی بہرحال جو نیو ویزا لینے چاہتے ہیں وہ دیکھ لیں بھائی جو سعودیہ میں بیٹھے ہوئی کمپنیز وغیرہ مسسے وغیرہ ہیں کہ فیل کرتے کیا ہیں بندوں کے ساتھ یہ آپ بھائی دیکھ لیں اس کے بعد کوئی ایسا ویزا پیچیس کیجئے گا کوئی ایسے دوست احباب بھائی سے پیچیس کیجئے گا جو بھائی اچھا اور آپ کے ساتھ دھوکہ نہ کرے مین جو بات بتانے کا میرا مقصد یہ تھا تمام نیو سعودیہ جانے والوں کے لیے اب جو پرتیسی بھائی مقیم ہیں میں ایسے ایک بندے کو جب سترہ سال یقین مانے سترہ سال ہو گئے ایک آم ایکسپائر بعد میں ہوا لیکن سترہ سال ہو گئے سعودیہ میں سات آٹھ سال ہو گئے ایک آم ایکسپائریں لگا ابھی تک لگا ہوا ہے سعودیہ میں یقین مانے تو بس قسمت لکھ چلتا ہے اگر وہ مثال کا طور پر پکڑا جاتا تو اس کو فرسٹ ٹیم ہی ڈیپورٹ کیا جاتا تھا بہت سے بھائی ہوتے بھی ہیں ڈیپورٹ فرسٹ ٹیم تو اچھا جی ایک آم ایکسپائر ہے میں آپ کو چلو شورٹ سا یہ بتاتا چلو میں نے پہلے ذکر کیا اگر آپ کا ایک آم ایکسپائر نکل کفالہ کروانا کروا سکتے ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی کفیل کا عمل دکھل نہیں ہے ہاں آپ کے جو ایک آم ایکسپائر ہیں یا ایک آم ایکسپائر ہے ان کی فیسے جو جو زوازات کی ہیں وہ آپ کو پی کرنی پڑے گی ٹھیک ہے نیا کفیل آپ کا پی نہیں کرے گا یا جو حروب ہے سفارہ سوڈ پر آؤٹ پاس بنا کر گھر جانا چاکتے ہیں نکل کفالہ کروانا چاکتے ہیں تو بھائی پہلے حروب ختم کروانا پڑے گا پھر یہ نکل کفالہ ہوگا ایسے نہیں ہوگا ہاں بلاغ حروب ہے تو پھر بھائی بہت مشکل ہے یا مطلوب ہے پھر مشکل ہے تو برحال ابھی نیوز کی طرف آتے ہیں سب سے پہلے ویڈیو میں ایک چیز ہی میں ہائیلائٹ کروں گا یہاں پر لکھا ہوا یہ نظام مخالفہ نظام الاکامہ جن بندوں کے اکامے ایکسپائر ہیں ان کی آپ کو میں صرف تعداد دکھانا چاہتا ہوں کتنی ہیں دس ہزار آٹھ سو اکاسی تقریباً یارہ ہزار کے قریب بندے بھائی جن کے اکامے ایکسپائر ہیں یہ پچھلے چھے دنوں کی رپورٹ ہے جو آپ کو میں بتا رہا ہوں اوزارت داخلیہ کی طرف سے کنفرم ہے ٹھیک ہے آپ اس چیز سے اندازہ کر لیں کہ بھائی کتنے ہزار کتنے بھائی دنیا لاکھوں کے حساب سے دنیا کے اکامے ایکسپائر اور یہ سب کے سب وہ ہیں جو کمپنی مسہسہ کے اندر کام کرتے ہیں ازاد بندہ یا اچھی کمپنی اچھا کفیل بھائی وہ بندوں کو تنگ نہیں کرتا ہے ازاد بندہ خود اپنا ہی کامہ رینو کروا کے رکھتا ہے کہ بھائی میں نے خودی کروانا ہے اور خودی کام کرنا ہے تو یہ کمپنی جو گندی کمپنی ہوتی ہے جب بندہ ان میں فستا تو یہی آل ہوتا ہے بہرحال اس کے آگے ایک چیز میں اور ہائی لیٹ کر رہا ہوں پھینکے ان کی جدا دکھ لیں نو ہزار تین سو تالیس تقریباً ساڑھے نو ہزار بندہ بھائی ڈیپوٹ ہوئے پچھلے چھ دنوں کی بات کر رہا ہوں میں آپ اس سے اندازہ کر لیں اچھا یہ اس سے آگے چلتے ہیں ٹوٹل کی اگر بات کریں تو سترہ ہزار نو سو چھتر بھائی اٹھارہ ہزار ہی بول رہے ہیں اٹھارہ ہزار بندہ گرفتار ہوئے بھائی پچھلے چھ دنوں میں میں نے آپ کو مخالفہ نظام الاقامہ والے بتا دی ہیں تقریباً دس سے یارہ ہزار کے قریب اور آگیا جی مخالفہ نظام امن الحدود ان کی تعداد ہے تقریباً بیالی سو اور اس کے آگیا جی مخالفہ نظام العمل ان کی تعداد ہے تقریباً تین ہزار نظام العمل سائے خاص عامل منزلی ہار اس کمپنی سے باگے ہوئے بدون کے فیل پکڑے جاتے ہیں یہ سب بندے اس میں آتے ہیں وہ تین ہزار بندہ پچھلے چھ دنوں میں وہ پکڑا گیا اور ان کو ڈیپورٹ کیا گیا تمام میرے پردیسی بھائی لیگل ہو جائے میں یہ بولوں گا کیوں لیگل ہو جائیں آپ ابھی سن لیں پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہے بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں لیگل ہو جائیں یہاں پر کام کریں پاکستان چھوٹی جائیے گا دو چار ماہ چھے ماہ آپ کو خودی اندازہ ہو جائے گا پاکستان کے حالات کا